موسیقی وصیم بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آئیے سیدھے بات کر لیتے ہیں سر آج ایک منچ ساجہ کیا گیا تھا کبھی اور مشاعرے کا سمیلن تھا آپ کے لئے سمرپت تھا کیا کہیں میں اپنا آپ کو بڑا خوش قسمت مانتا ہوں کہ بریلی کے لوگ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آج سے سن بہتر میں جشن کے بعد یہ جشن ہوا ہے تو سمجھے ایک سلسلہ ہے کئی نصروں نے مجھے سنایا اور اتنا پیار دیا ہے تو میرے لئے یہ بہت بڑی خوشبت کی باتی ہے کہ ہمارے امرض ججان نے یہ سرہ کا پرغام دیا ہندوستان کے عظیم تنین شاعر اور قوی موجود تھے کنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال یہاں پر دیکھی گئی کس طرح کا میسج جائے گا سمجھ ظاہر بات ہے کہ یہ میسج جائے گا کہ یہاں کی شاعری جو رات بر سنی گئی ہے یہ ہانٹ کرے گی یہ مقالمہ کرے گی شہر سے شہر جو ہے وہ امارتوں کا نام نہیں ہوتا ہے شہر ہوتا ہے خیالات خیالات سے شہر بنتے ہیں اور ان خیالات کو جو شہرہ کہ یہاں پہ سنے جائیں گے جب یہ عوام ان کو دہرائیں گے تو سال بھر تک ان کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے پہلو آئیں گے جہاں پر وہ شاعری کام آئی گی جو ایک طریقے سے انسان کو محذب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے آئیوزن ہونے سے آپس میں ہمہانگی بلتی ہے رباداری بلتی ہے دوسرے کے لیے سمجھ بلتی ہے اس طرح کی محفلیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو سماجیات ہیں وہ بہت زیادہ زیادہ محضور ہیں آخری سوال بریلی واسیوں کو امرید ویچار کے منج سے اور ہندوستان واسیوں کو کیا سندج دیں گے محبت 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 یہ تھے ہمارے ساتھ خاص بات چیت کر رہے تھے وسیم بریلی صاحب اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس طرح کے جو بھی کارکرم کے آئیوجن ہوتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب سامنے آتی ہے اور انہوں نے بریلی واسیوں کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ محبت رہی ہے اور محبت کری ہے کیمروپرسن فردین علی کے ساتھ میں عبدالواجد امرت ویچار بریلی